آج ہم مادے کی حالتوں میں تبدیلی پر بات کریں گے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروانی حیث رحم والا ہے ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما تو مادہ ہم نے دیکھا تھا کہ مادہ تین حالتوں میں ہوتا ہے تو مادہ جو ہے ٹھوس مادہ جب مایا میں بنتا ہے تو وہ پگلنے سے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ملٹ یعنی مادہ کی ٹھوس حالت کا حرارت کو جذب کر کے مایا حالت میں تبدیل ہونا پگلنا کہلاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ملٹنگ یا پگلنے کی عام طور پر زندگی میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں جیسے ہم برف کا ایک ٹکڑا باہر رکھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی برف جو ہے وہ مایا میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آئس کریم جو ہے وہ بھی دھیلی پڑ جاتی ہے دودھ یا کریم میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مومبتی آپ جلاتے ہیں تو جو اس کی موم ہوتی ہے وہ حرارت سے پگل جاتی ہے اور پگلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بتی جب اوچ جاتی ہے تو وہ بھی ٹھوس میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پگلنا ایک ایسا عمل ہے جس میں حرارت جذب کر کے ٹھوس چیز جو ہے وہ مایا میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ٹھوس چیز یہاں پہ برف ہے اور جس نے پگل کے مایا پانی میں تبدیل ہو گئی جب کسی ٹھوس چیز کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات کی تھردرہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کے ذرات کے درمیان کشش کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور جو ذرات ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ٹھوس چیز جو ہے وہ مایا میں تبدیل ہو جاتی ہے ٹھوس چیز کو مایا میں تبدیل ہونے کے لیے توا نائی چاہیے ہوتی ہے اور یہ توا نائی جو ہے یا تو آپ محول سے لیتے ہیں یا پھر کسی اور ذرائع سے دوسری جو ایک حالت جس سے مادہ تبدیل ہوتا ہے اس کو فریزنگ یا جمنا کہتے ہیں مایات جو ہیں وہ تھنڈی ہو کر جم جاتی ہیں اور مایات کا تھنڈا ہونے پر ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جانا جمنا کہلاتا ہے یا اس کو فریزنگ پروسس کہتے ہیں یعنی آپ پانی کو برف میں ٹھوس حالت میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ہم فریج میں ٹری پہ پانی بھر کے رکھتے ہیں اور کچھ عرصہ فریج میں رہنے کے بعد ہم کیوبز نکالتے ہیں جس سے ہم آئس کیوبز یا برف کے ٹکرے جس سے ہم اپنے مشروبات تھنڈائی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں قدرتی طور پر اولے جب پڑھتے ہیں تو بارش کے کترے جو ہیں وہ تھنڈے یاک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو وہ بھی پانی کا ٹھوس شکل میں تبدیل ہو جانا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ برف باری جو ہے وہ سڑکوں پہ درختوں کے اوپر پڑی ہوتی ہے تو اب دیکھیں کہ یہ ٹھوس ہے اس میں بہت قریب ہیں ذرات مایا میں اس سے کم اور گیس میں بہت دور دور ہوتے ہیں تو یہ جو ہے فریزر استعمال ہوتا ہے جس میں ہم پانی کو ٹھوس بناتے ہیں جب مایا پانی فریزر میں رکھا جاتا ہے تو یہ جم جاتا ہے تو مایا پانی جو ہے وہ ٹھوس برف بن جاتا ہے تو مایہ کے ذرات جو ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں حرکت سوس پڑ جاتی ہے اور کششی قوتیں جو ہیں وہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے مایہ جو ہے وہ ٹھوس میں تبدیل ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ مایہ جو ہے وہ گیس میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس پروسس کو ابلنہ کہتے ہیں یا انگلیش میں بوائلنگ کہتے ہیں ہمارا ایک مشاہدہ ہے جب ہم پانی کو ابلنے کے لیے دیچکی میں رکھتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ متواتر گرم کرنے پر مادہ کی مایہ حالت بلبلوں کی صورت میں وخارات یعنی گیس حالت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ عمل جو ہے یہ بوائلنگ کہلاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے بھی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے آپ چولے کے نیچے جو ہے وہ شولہ ہوتا ہے جو پانی کو گرم کرتا ہے اور اس سے جو ہے بخارات سٹیم کی شکل میں باہر نکلتے ہیں ابلنے کا عمل ذرات کی حرکت تیز تر ہو جاتی ہے اور ذرات کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور ان جو مایہ کے ذرات ہیں ان کے کششی قوتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں اور اس طرح سے مایہ جو ہے وہ بخارات یا گیس کے بلوں کی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بوائلنگ وارٹر ہے جس میں سے اس وارٹر کے جو مولیکیول یا ذرات ہیں وہ اوپر نکلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمل تبخیر کیا ہوتا ہے عمل تبخیر کو انگلش میں وائپوریشن کہتے ہیں وائپوریشن میں جو پانی ہے وہ آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے بوائل ہوئے بغیر یعنی مایہ جو ہے وہ گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے عام درجہ حرارت کے اوپر اس کے لیے عبالنا ضروری نہیں ہوتا تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی مایات کا ابلے بغیر بخارات یا گیس میں تبدیل ہو جانا عمل تبخیر کہلاتا ہے یا تبخیر کا عمل یا وائپوریشن کہلاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی جب پانی کے زخیروں پہ پڑتی ہے تو پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں فضاء میں جاتا ہے اوپر جا کے بادل بن جاتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں زمین پہ واپس آ جاتا ہے تو ہر وقت بخارات فضاء میں شامل ہوتے رہتے ہیں یعنی اوائپوریشن کا عمل جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے ہر وقت ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے بخارات بننے کا عمل سمندروں دریاؤں نہروں ندیوں وغیرہ میں پانی کی والائی سطح سے جاری رہتا ہے کیونکہ یہ سمندر دریاؤں نہریں اور ندیاں پانی کے زخائر ہیں تو ان سے ہر وقت جو ہے وہ بخارات کی شکل میں فضاء میں پانی جاتا رہتا ہے پھر یہ عمل پودوں کے پتوں اور برف کی سطح سے بھی رونما ہوتا ہے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ پانی جو ہے جڑوں سے پتوں کے ذریعے خارج ہوتا اور اس عمل کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں تو یہ بھی ہر وقت پتے جو ہیں وہ آبی بخارات فضاء میں چھوڑتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم ہر وقت پانی ایک چکر میں رہتا ہے یعنی نیچے سے اوپر جاتا ہے اوپر جا کے بادل کی شکل بنتا ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے تو اس کی اگر ہم عملی مثالیں دیکھیں تو ویپوریشن سے عملی تفریر سے ہمارے کپڑے جب گیلے ہوتے ہیں ہم ہوا میں ڈالتے ہیں تو پانی بخارات کی صورت میں نکل جاتا ہے پھر ہم اگر بال گیلے ہوں تو ہم ڈرائر سے ان کو سکھاتے ہیں تو وہ بھی ابھی بخارات بنتا ہے اس کی اور ایک عملی شکل یہ ہے کہ سمندری پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے پانی کو پھلا دیا جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے اور پیچھے نمک رہ جاتا ہے تو عملے تقصیف جو ہے اس کو انگلیش میں کنڈنسیشن کہتے ہیں تو کنڈنسیشن جو ہے مادہ کی گیس حالت سے مایا حالت میں تبدیلی کے عمل کو عملے تقصیف کہتے ہیں یعنی یہ عملے تبقیر کا اُلٹ ہے اس میں گیس حالت سے مایا حالت میں واپس آ جاتا ہے جیسے بخارات آبی بخارات زمین سے اٹھتے ہیں اور یہ عملے تقصیف کے ذریعے پانی کے کترے بن جاتے ہیں اور پھر بارش جو ہے وہ برستی ہے تو اس چکر کو پانی کے فضاء میں جانے کو اور واپس باغنوں سے زمین پہ آنے کو وارٹر سائیکل کہتے ہیں جب کسی گیس کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات حرارت خارج کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان ذرات کی حرکت سست ہو جاتی ہے اور ذرات ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں ان کے درمیان کشش کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں اور جو ہے گیس جو ہے وہ مایا حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو اسی کو پانی ویپوریشن کنڈنسیشن اور بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے تو قرآن میں بہت اسی بات کو نشانی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بارش بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصود مقدار زمین کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح بارش جو ہے وہ برستی ہے اور اسی بارش کے برسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھلیوں کو بھی ان کی خوراک دیتا ہے پرندوں کو بھی تو ہم انسان جو ہیں وہ کیوں اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اللہ پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں اللہ کی پناہ میں آئیں اور زندگی میں جو مشکلات کی آنڈیاں چلتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر سائیکل یا آبی چکر کیا ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا اس کے ذخائر سے فضاء میں منتقل ہونا اور واپس اکٹھا ہونا ایک قدرتی عمل ہے اسے آبی چکر کہا جاتا ہے یعنی آپ سے پوچھے کہ آبی چکر کیا ہوتا ہے تو پانی کا فضاء میں منتقل ہونا پھر واپس اکٹھا ہونا اور پھر زمین پیانا اس کو آبی چکر کہتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہم اللہ کی رحمتوں ان سے پہ غور کریں سائنس نے تو اب پروف کیا ہے لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب پہ غور نہیں کرتے اسے ترجمے سے نہیں پڑھتے تو اللہ ہمیں تفیق دے کہ ہم روزانہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں جس سے ہمیں سمجھ آئے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی خود بھی دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں